بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ فور ہیلپ تو میں اس ویڈیو میں آپ سب کو یہ گائیڈ کرنے لگا ہوں کہ جو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور جو کورس سیلیکشن سے حوالے سے بھی ہیں تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جو کورس سیلیکشن کی لاس ڈیٹا وہ کارل ہے یعنی کہ پندرہ ہیں اور اس میں جو ہے نا آپ نے پروجیکٹ کیسے سیلیکشن کرنا جو لوگ پروجیکٹ کے لیے نیو ہیں وہ اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو گائیڈ کرنے لگا ہوں تو اب اس میں جو ہے نا آپ کے جو فیل شدہ کورسز ہوں گے یا پھر جو آپ نے سیلیکشن کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ اس میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میں اس کو ڈیسکٹا ویو کر لیتا ہوں اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس کو جو کریڈٹ آور علاو ہے میں تھوڑا زوم کر لیتا ہوں اکیس ہیں تو اکیس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین تین کریڈٹ آور کے جو ہے نا وہ ساتھ سیلیکٹ کر سکتا ہے میکسیمم ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اب اس طرح آپ نے یہاں پہ کورس سیلیکشن کر لینا ہے یعنی کہ اب میں ادھر آگیا ہوں کورس سیلیکشن میں آپ نے سٹوڈنٹ سرویسز میں جو نیچے والا ہے نا وہ کورس سیلیکشن یہ والا آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بکس جو ہے نا اس طرح سیلیکٹ کر لینا ہے گرین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بک سلیٹ کر لی ہے اب ٹونٹی ون ہے اس یہ سات رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو تین اور تین چھے تین نو یہ اس کے فیل شدہ کورسز ہیں اچھا اس کے بعد یہ جو ڈی والے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو امپروب کر سکتے ہیں نہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں اچھا اس کا جو چکر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مطلب فرض کریں کہ آپ کے جو پہلے ہیں نا ڈی گریڈ والے ہیں جو ڈی آگیا اور نیکس جو آپ کا ایف آگیا ہے تو پریبیسلی جو ڈی ہوگا نا وہی آپ کا بھال رہے گا اور ایف جو آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا اسی طرح اگر آپ کا ڈی ہے اور آپ کا اے یا بی آجاتا ہے تو پھر اے بی کاؤنٹ ہوگا دی ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح کو سلیکٹ کر لینا ہے اور پرجیکٹ ہوگا پرجیکٹ کو بھی آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے CS 619 یا جو بھی ہوگا جس کا بھی ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح وہ بکس سلیکٹ کر لینا ہے تو اس کی یہ چار بکس ہیں پانچ تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے سیو سلیکشن پہ کر لینا سیو سلیکشن پہ کرنے کے بعد پھر آپ نے لوڈ سلیکٹڈ کورس پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو جو آپ نے سلیکٹ کی ہوں گی بکس وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی اچھا جیسے ہی یعنی کہ کورٹ سیلیکشن کی ڈیٹ اوور ہوتی ہے جیسے کہ اب کل ہے لاز ڈیٹ تو پندرہ جیسی اوور ہوتی ہے تو پھر جو اناؤنسمنٹ آ جائے گی بکس کی فرض کہنا آپ نے جو ہے نا وہ سیلیکٹ کیا ہے پروجیکٹ سی ایس چیس سو انیس ٹھیک ہے اب جیسے اس کا جو ہے نا یہ والا ہے تو اس طرح آپ کے سامنے یہ شو ہو جائے گا سی ایس چیس سو انیس تو اس کی جو ہے نا پھر اناؤنسمنٹ آئے گی اناؤنسمنٹ آپ نے چیک کر لینی ہے کہ ہم جو ہے نا پروجیکٹ کی جو لیسٹ ہے نا وہ اس ڈیٹ کو اپلوڈ کریں گے تو جو پروجیکٹ کی لیسٹ ہوگی وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اچھا اس میں جو ہے نا پروجیکٹ مختلف دیا ہوں گے اس میں سے ہوسکے نا تو ایزی پروجیکٹ آپ سیلیکٹ کرنا نا کیونکہ ایزی پروجیکٹ ایک تو بنانا بھی آسان ہوتا ہے اور جو دوسرا ہے اس کی تیاری جو ہے نا وہ آسان ہوتی ہے بنسبت دوسرے پروجیکٹ کی ایزی پروجیکٹ کون سے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جو میں جب یہ لسٹ آئے گی اس کی پروجیکٹ کی تو میں بقاعدہ پورا بتاؤں گا کہ یہ والے جو پروجیکٹ ہیں یہ آسان ہیں اور یہ مشکل ہیں یہ والے آپ کو سیلیکٹ کرنے چاہیے یہ نہیں سیلیکٹ کرنے چاہیے تو اس میں میں مکمل گائیڈ کروں گا اس ویڈیو میں تو اس میں جو ہے نا آپ نے سب سے پہلے کورس سیلیکشن کال کر لینی ہے کیونکہ کال لاسٹ ڈیٹ ہے اگر آپ کورس سیلیکشن نہیں کمپلیٹ کریں گے تو کورس آپ کے لوڈ نہیں ہوں گے آپ کا سمسٹر ضائع ہو جائے گا تو باقی جو انفرمیشن ہے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ وہ پوری میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دوں گا اس میں پروجیکٹ میں چار فیزز ہوتے ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہر فیز کے جو ہیں مارکس ہوتے ہیں اور جو ایک پروجیکٹ ہوتا ہے وہ پورے ایک سال چلتا ہے مطلب دو سیمسٹر آپ کے پورے پروجیکٹ چلتا ہے تو چھے کرجی چاور کا ہی ہوتا ہے تو باقی جو انفرمیشن ہے وہ انساءاللہ جب لیسٹ آئے گی میں آپ کو مکمل طور پر پروجیکٹ کے حوالے سے گائیڈ کروں گا تو جو لوگ چینل پر نیو ہیں سب سے گزارشہ کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ